بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے واجب الاحترام دوستوں جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی انسان لکھنے کا ارادہ کرتا ہو یا اپنے قلم کا استعمال کرتا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں وہ قرآن اور احادیث کے خلاف تو نہیں لکھ رہا کہیں اس کے وجہ سے امتی مسلمہ میں اختلاف تو پیدا نہیں ہوگا بارحال اب نسل مماتیت اور فتنہ مماتیت اور اس دور کے جدید جو معتزی لی لوگ ہیں ان کا ایک بڑا مناظر گزرا ہے اور یہ لوگ ان کو اپنا پیشوا اور امام اور مقتدہ سمجھتے ہیں یعنی محمد حسین نیلوی سا انہوں نے سب سے پہلے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اتنا کافی نہیں تا اس کے لئے بلکہ وہ آئے بھی کچھ اور لکھتا ہے کہ جو لوگ امبی اکرام کو اپنے قبروں میں زندہ مانتے ہیں دراصل یہ یہود اور نصارہ اور بدمذہب سکھ اور ہندو لوگوں کا مذہب ہے جیسا کہ مجموعہ رسائلی نیلوی جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر پینسرک میں انہوں نے لکھا ہے تو سب سے پہلے میں ہم ثابت کریں گے کہ دراصل امبی اکرام کو اپنے قبروں میں زندہ ماننا اور امبی اکرام کے بارے میں یہ بات کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی درود اور سلام پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے یہ کسی بدمذہب لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے نہ تو یہ ہندو کا عقیدہ ہے اور نہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین اور تبہ تابعین اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علم زرقانی رحم اللہ اپنی کتاب شرح الزرقانی علی المواہب جل نمبر بارہ اور صفحہ نمبر دو سو دو میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کا راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان مجھ پر درود اور سلام پڑتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح میری طرف واپس لٹا دیتا ہے واپس بیج دیتا ہے میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں اب روح کا واپس آ جانا لٹا دینا یہ ایک الگ طویل موضوع ہے انشاءاللہ اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے اب اس حدیث میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں اور نیلوی کا کہنا ہے کہ امبی اکرام میں ادراک اور شعور نہیں ہوتا اب نسل مماتیت نیلوی کے پیروکار ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ہمارے لئے تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات بلا شک دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات ہمیں قبول ہے پھر دوسری حدیث ذرقان رحم اللہ اپنی کتاب شرح الذرقان علی المواہب میں جل نمبر بارہ اور صفحہ نمبر دوسو تین میں لکھتا ہے اس حدیث کا بھی راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علی عند قبر سمعتو ومن صل علی نائین ابلغتو کہ جو بھی میرے قبر اور روزہ اطہر کے قریب درود اور سلام پڑے تو میں خود سنتا ہوں اور جب دور سے کوئی پڑے تو پھر فرشنوں کے ذریعے اس درود اور سلام کو پہنچایا جاتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہی فرماتا ہے کہ میں سنتا ہوں اور اس سے انکار کرنا کسی مسلمان کے تو شان نہیں ہے بلکہ اس طرح گمرہ لوگوں کی یہی اوقات ہے کہ وہ خود تحقیق تو ان کی اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے خبر نہیں ہے اور پھر لوگ ان کو بڑے بڑے القابات دیتے ہیں اور ان کو اپنے مقتداء اور رہنما سمجھتے ہیں اس سے آگے علامہ ذرقان رحم اللہ لکھتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ حَيَاتَ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَسَّلَامَ ثَابِتَتٌ مَعْلُومَتٌ مُسْتَمِرَّتٌ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی جو حیات ہے یہ ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے علامہ شبیر احمد غثمان رحمہ اللہ جو اپنی کتاب فتح الملہم جن نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین سو انتیس میں فرماتے ہیں اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ اَفْضَلُمْ مِنَ الشُّهَدَاءَ وَالشُهَدَاءُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءَ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ شہداء سے افضل ہوتے ہیں اور شہداء زندہ ہوتے ہیں قبروں میں تو اسی طرح انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمان رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے محققین لوگ وہ اس بات کے قائل ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے وہ درست عقیدہ ہے اب علامہ شبیر احمد عثمان رحمہ اللہ کے سامنے نیلوی کی اوقات ہی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب نیلوی صاحب تو ان کے شاگردو کیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثمان رحمہ اللہ اپنے کتابت حلم الحم جن نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین سو انتیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اس حدیث کا راویہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے جو فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیلوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی نہ زندہ ہوتا ہے نہ ادراک ہوتا ہے نہ شعور ہوتا ہے اس سے آگے صفحہ نمبر تین سو تیس پر علامہ شبیر احمد عثمان رحمہ اللہ لکھتے ہیں مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک طرف حدیث دوسری طرف نیلوی کی عبارت اب پنچپیری جو چھتروٹی مماتی جو لوگ ہیں ان میں اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کریں اور نیلوی صاحب کو چھوڑیں دراصل یہ اہل مکہ مشرقین کا طریقہ ہے جو پنچپیریوں کا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو چھوڑ کر اپنے آباؤ اور اجداد کے باتوں پر عمل کرتے تھے اب اسی طرح مماتی جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ کر ندائی حق ندائی حق جیسے عبارتوں پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنے عقیدہ تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ دراصل خود کو موہدین کہتے ہیں لیکن دراصل یہ موہدین نہیں بلکہ یہ توحید کے نام پر شرک میں مبتلا ہے یہ ہر جگہ توحید توحید کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن بیشار خود شرک میں مبتلا ہے اس کے علاوہ شیکڑوں کتابوں نے ذکر کیا ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اب علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی الشافعی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب القول البدع فی صلات علی الحبیب الشفیع اس کتاب میں انہوں نے صفہ نمبر ایک سو بہتر میں انہوں نے لکھا ہے بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ يُرزَقُ فِي قَبْرِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے اور ان کو رزق دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مزی کی بات تو یہ ہے کہ نیلوی صاحب خود لکھتے ہیں خود انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ جو انسان اجماع کا منکر ہو وہ انسان کافر ہے اب یہ نیلوی کا دعوی ہے جو انسان اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہے اب یہاں پر علامہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَالْعِجْمَعُ عَلَى هَذَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پر اجماع ہے اور نیلوی کا کہنا تھا جو اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہوگا علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا تو اپنے بات کی وجہ سے اپنے فتوے کے بنیاد پر نیلوی صاحب خود کافر ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع ہے اور نیلوی صاحب اس اجماع کا انکار بھی کرتے ہیں اور یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ جو اجماع کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا اب انہوں نے خود حیات النبی کے اجماع سے انکار کیا تو خود بخود کافر ہوگئے اپنے قول کے مطابق اپنے فتوے کے مطابق ہم نہیں کہتے اس کی بات تھی جس کے وجہ سے وہ خود ہی کافر ہو گیا اب یہاں پر علامہ نبہانی رحمہ اللہ علامہ نبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب جواہر البحار فی فضائل النبی المختار جل نمبر دو اور اس کے صفحہ نمبر بحثی میں لکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر بحثی میں انہوں نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وَهُوَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ يُسُلِّ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ مُلَّا لِقَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ اپنی کتاب مرقات مرقات میں وہ جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر چھے سو بتیس میں لکھتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ يُرزَقُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اب اگر دیکھا جائے ایک طرف نیلوی ہے دوسری طرف کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہ لوگ نیلوی کے بات کو ترجیح دیتے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو یہ کیسے پکے مومن ہوں گے